اسلام علیکم سٹوڈینٹس میں ہوں محمد عرسلان آمیر اور آپ دیکھ رہے ہیں میت فٹی اور آج ہم کرنے جا رہے ہیں ڈیریویٹیو آف اپ پروڈکٹ جس کو ہم پروڈکٹ رول بھی کہتے ہیں تو ڈیریویٹیو کے ہم نے پہلے کچھ لیکچر کی ہے جن میں ڈیریویٹیو آف اپ کونسٹنٹ فنکشن ڈیریویٹیو آف سم پاور اوف ایکس ایکس کی پاور این جس کو ہم پاور رول بھی کہتے ہیں اور اسی طرح سے ہم نے ڈیریویٹیو کا انٹروڈکشن دیکھا تھا ڈیریویٹیو کے ہم چار پانچ لیکچر کر چکے ہیں پہلے سے بھی اور آج ہم دیکھیں گے کہ ڈیریویٹیو آف اپ پروڈکٹ رول کیا ہوتا ہے ڈیریویٹیو میں اور اس کو کیسے ہم سول کرتے ہیں تو اس کا پہلے ہم ڈیریویٹیو دیکھیں گے اس کا پروف دیکھیں گے تو سٹارٹ کرتے ہیں اگر ہم دو فنکشن لیتے ہیں اپ 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 ا اور questions بھی اسی فارمولے سے ہوں گے f of x, g of x اگر یہ آپ کے پاس product ہے اور اس کا ہم derivative لینا چاہ رہے ہیں یہ dash جو ہے یہ derivative کو show کرتا ہے اگر ہم f of x, g of x کا derivative لینا چاہ رہے ہیں جو کہ product ہے function f of x کا اور g of x کا تو پہلے کا derivative آ جائے گا f of x کا ایک function کا derivative آ جائے گا دوسرا function ساتھ میں ویسے ہی آئے گا درمیان میں plus آئے گا اور اس کے پاس دوسرے function کا derivative آئے گا پہلا function ساتھ میں ویسے ہی آجے گا یعنی کہ اگر ہمارے پاس ایک product ہے دو functions کی اور ہم اس کا derivative لینا چاہ رہے ہیں ہم differentiate کرنا چاہ رہے ہیں دو functions کی product کو تو ہم product rule apply کریں گے product rule کیا ہے کہ آپ نے ایک function کا derivative لینا ہے دوسرے function کو ساتھ ویسے ہی لکھ لینا ہے اس کے بعد plus کا sign لگانا ہے دوسرے function کا derivative لینا ہے اور پہلے function کو ساتھ ویسے ہی لکھ لینا ہے تو آئیے یہ formula proof کرتے ہیں اس کا proof بہت ہی سیمپل ہے ہم نے ایک function لیا f of x جو کہ شو کر رہا ہے product کو f of x اور g of x کی f of x اور g of x کی product کا ہم نے ایک function لیا f of x اس میں وہی proof by definition ہی کریں گے by definition میں وہ چار step آتے ہیں جو ہم نے پہلے سے پچھلے lectures میں describe کر چکے ہیں اگر آپ نے وہ lecture نہیں دیکھے تو آپ پچھلے lectures ہمارے چینل پر دیکھ لیجئے گا تو آپ کو پتا چلے گا by definition derivative کیسے فائٹ کرتے ہیں ہم نے اس میں f of x میں delta x کو add کیا first step ہوتا ہے کہ ہم delta x کو add کر دیتے ہیں function میں اگر یہاں پر delta x کو add کریں گے تو f of x plus delta x g of x plus delta x دونوں side پہ delta x add ہو جائے گا second step ہمارا ہوتا ہے کہ ہم phi of x plus delta x جو ہمارا function ہے delta x add کرنے کے بعد جو function آتا ہے اس میں سے ہم original function phi of x کو minus کرتے ہیں تو ہم اس کو جب minus کریں گے تو یہ f of x plus delta x g of x plus delta x میں سے یہ minus کر دیں گے original function f of x g of x minus کرنے کے بعد اس کے بعد ہم نے کیا کیا ہے adding and subtracting f of x g of x plus delta x ہم نے اس term کو f of x g of x plus delta x یہ جو term ہے اس کو ہم نے second step میں add بھی کر دینا ہے اور subtract بھی کر دینا ہے add and subtract کیوں کیا ہے next step میں میں آپ کو بتاتا ہوں f of x plus f of x plus delta x g of x plus delta x یہ first term تھی second ہم نے اس term کو minus کیا پھر اسی term کو add کیا اور پھر یہ original term لکھ دی یہ ہم نے کیوں کیا ہم اس کو arrange کرتے ہیں f of x plus delta x minus f of x ہم نے اس کو g of x plus delta x کو ہم common لے لیتے ہیں یہ term ہم نے common لے لی اس میں سے تو باقی یہ g of x plus delta x باہر آ جائے گا اور آپ کے پاس یہ term آ جائے گی اسی طرح اس میں سے ہم f of x کو common لے لیتے ہیں دونوں terms میں سے تو باہر آ جائے گا اور ادھر g of x بچ جائے گا ان کو common لینے کے بعد ٹھیک ہے students تو یہ ہم نے add اور subtract کیا کیوں تھا تاکہ ہمارے پاس ادھر یہ term بن جائے اور ادھر یہ term بن جائے اور third step میں third step میں ہم کیا کرتے ہیں delta x سے divide کرتے ہیں جب ہم اس کو delta x سے divide کریں گے تو آپ کے پاس اس side پہ delta x پہ divide کرنے کے ساتھ یہ جو ہے یہ term بن جائے گی یہ f of x plus delta x minus f of x over g of x یہ جو ہم نے common لیا تھا یہ ساتھ میں ویسے لکھیں گے اور اس میں بھی اس طرح delta x پہ divide کر دیں گے delta x سے divide کرنے کے بعد ہمارا fourth step کیا ہوتا ہے ہم اس کو limit apply کرتے ہیں limit delta x approaches to zero یہ ہم نے limit apply کر دی اس پہ limit apply کریں گے تو یہ الگ الگ پہ سب پہ limit apply ہوگی limit first term پہ بھی second term پہ اس کے بعد plus third term پہ fourth term پہ چاروں پہ limit apply ہو جائے گی اب ہم نے by definition first lecture میں ہم نے دیکھا تھا آپ derivative کا first lecture ہمارے چینل پہ دیکھ سکتے ہیں ہم نے first lecture میں دیکھا گا کہ derivative جو ہے ہم اگر f of x ایک function ہے اس کا derivative by definition find کرتے ہیں تو وہ ہمارے پاس یہ term آتی ہوتی تھی limit delta x approaches to zero f of x plus delta x minus f of x over delta x اسی طرح اگر ہمارے پاس function g of x plus g of x ہے تو اس کا derivative یہ term بنے گا یہ ہمارے پاس دونوں derivative آگے اب ہم نے کیا کہ یہ اس کی جگہ پر لکھ دیا f of x یعنی کہ f of x derivative اور ساتھ میں یہ g of x ویسے ہی آگیا کیونکہ delta x تو zero ہو جائے گا تو یہ g of x آ جائے گا اس کے بعد ہمارے پاس یہ f of x ہے تو اس کے ساتھ یہ g of x کا derivative یہ ہم نے prove کر دیا کہ اگر ایک آپ کے پاس product کا derivative ہم لے رہے ہیں تو f of x پہ لے رہے ہیں تو آپ کے پاس ایک term کا derivative دوسری term ویسے ہی آ جائے گی پلاس ایک second term کا derivative اور first term ویسے ہی آ جائے گی تو یہ تھا ایک چھوٹا سا proof product rule کا جو کہ بہت ہی سمپل تھا امیر کرتا ہوں کہ آپ سب کو اچھے سے سمجھ آ گیا ہوگا لیکن اگر کوئی بھی step آپ کو سمجھ نہیں آتا تو آپ ہم سے question پوچھیں comment section میں تو ہم آپ کو انشاءاللہ as soon as possible اس کا answer دیں گے